کلر فاسٹنیس ٹو واشنگ یہ کس طرح پرفارم کی جاتی ہے اور اس کی بیسکس کیا ہیں آج ہم یہ جانیں گے میتھڈ ہے ڈبل ایٹی ڈبل سی سکسٹی وان وان نے اسلام علیکم دوستو میں ہوں رہا سرفراز اور آپ دیکھ رہے ہیں رہبت ٹریننگ سرویسیز ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی قدمت میں حاضر ہوں آج ہم پرفارم کریں گے کلر فاسٹنیس ٹو واشنگ ٹیسٹ اس کے لئے ڈائیڈ فیبرک جائیے 50 بائی 100 ایم ایم سپیسیمن سائز ہوتا ہے سکسٹی وان وان ای اپشن میں تو سیلویس ایک سو پچاس ایم ایم چھوڑ گے ہم نے 50 بائی 100 ایم ایم کا سپیسیمن کا آڈ لینا ہے وارب وائز اور ڈبل ای ٹی سی سی کا ڈی ڈبل ایو ملٹی فائبر لینا ہے یہ 50 بائی 50 ایم ایم کا ہوتا ہے اس کا سائز اس کو ہم نے اٹیچ کر لینا ہے اپنے سپیسیمن کے ساتھ ڈبل ای ٹی سی سی کا ڈیٹرجنڈ ڈیٹرجنڈ 1993 پاودر فار میں 3.7 گرام پر لیٹر ڈیسٹل وارٹر لینا 5.0 سے 7.5 پی ایچ کا ایک ہزار ایم 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 اس میں ہم نے اپنا ڈیٹرجنڈ ڈال دینا ہے اور اس کو سٹیرر کے اوپر رکھ دینا ہے تاکہ وہ اچھی طرح سے حل ہو جائے جب حل ہو جائے گا ہمارا ڈیٹرجنڈ تو 200 ایم ایم ایل اس میں سے ہم نے لیک وڈ لینا ہے اور اپنے 500 ایم ایم ایل کے کنٹینر میں جس کی ڈیمنشن 75 x 125 ایم ایم ہے اس میں ڈال دینا ہے اس کو ایلٹا کر کے ہم نے دیکھ لینا کہ کنٹینر لیک تو نہیں ہے اگر کنٹینر لیک ہوگا تو ہم دوسرا کنٹینر یوز کریں گے لانڈرومیٹر ہے یہ ہمارے پار سٹیل ایٹلس کا لانڈرومیٹر ہے 40 پلس منس 2 ارپی ایم اس کی سپیڈ ہے ہم نے ٹمپریچر سیٹ کیا ہے 40 اور ٹائم 45 منٹ اس میں ہم نے دو کنٹینر یوز کرنے ہیں ایک ہمارا ٹیسٹ کے لیے اور دوسرا بیلنس کے لیے سب سے پہلے ہم نے پری ہیٹ کر لینا سلوشن کو کنٹینر لگا کر ہم نے مشین سٹارٹ کر دینی ہے اور جب ٹمپریچر پورا ہو جائے گا 40 ڈگری سینٹی گریڈ تو ہم نے سلوشن والا کنٹینر نکال لینا ہے اور اس میں دس ادس سٹیل بالز اور ہمارا جو تیار کیا ہوا سپیسیمن ہے وہ ڈال دینا ہے اور اس کو ڈال کر جو 45 منٹ ٹائم ہے اس ٹیسٹ کا تو 45 منٹ کے لیے ہم نے مشین کو سٹارٹ کر دینا ہے تو ہم نے سٹیل بالز اور اپنا سپیسیمن ڈال کے کنٹینر کو دوبارہ اپنی مشین میں فٹ کر دیا لانڈرو میٹر میں اور ہم نے مشین کو 45 منٹ کے لیے رن کر دیا ہے تو جیسے ہی ہمارے مشین 45 منٹ کے لیے اپنا واشنگ پروگرام کمپلیٹ کرے گی بزر ہوگا ہم نے کنٹینر نکال لینا ہے کنٹینر میں سے اپنا سپیسیمن ریموو کر لینا اور باقی سلوشن پیسٹ کر دینا ہے 40 ڈگری سینٹی گریٹ کا ہم نے ڈیسٹل باٹر لینا ہے اس کو رنز کرنے کے لیے 100 ایمل بیکر میں ہم نے اپنا سپیسیمن ڈالنا ہے اس میں پانی اڈ کرنا اور ایک منٹ کے لیے رنز لگانی ہے تو اسی طرح ہم نے سیکنڈ ٹائم ہم نے 100 ایمل پانی ڈالنا ہے اور اس کو ایک منٹ کے لیے رنز کرنا ہے تو یہ اچھی طرح اسے ہم گلاوس راڈ کی مدد سے سٹیر کرتے رہیں گے ایک منٹ کے لیے اور ایک منٹ کے بعد اس کو رنز وارٹر کو ویسٹ کر دیں گے تین رنز لگانے کے بعد ہم نے جو ایکسٹرا وارٹر ہے اس کو سکویز ہاتھ کی مدد سے بھی کر سکتے ہیں اس کے لیے ہم بلوٹنگ پیپر بھی یوز کر سکتے ہیں تو ہم نے سپیسیمن سے ایکسٹرا پانی ریموو کر دینا ہے سپیسیمن لے کر بلوٹنگ پیپر کے اوپر رکھنا اور دوسرا بلوٹنگ پیپر اوپر رکھ کے سپیسیمن کے اس کو اچھی طرح پریس کرنا ہے جس سے جو ایکسٹرا پانی ابزارب ہو جائے گا اے ڈرائی بھی کر سکتے ہیں اوون میں بھی ڈرائی کر سکتے ہیں اوون میں ڈرائی کرنے کے لیے سیونٹی سے کم ٹمپریچر ہونا جائے ڈرائی کرنے کے بعد ملٹی فائبر کو سپیسیمن سے لیدہ کر لینا ہے اور ایکسٹرا تھریڈز کاٹ کر اپنی رپورٹ پر پیسٹ کر لینا ہے لیفٹ سائیڈ پر ہم نے ٹریٹڈ سپیسیمن پیسٹ کے اور رائٹ سائیڈ پر انٹریٹڈ تو ہم نے شیڈ چینج سکیل آئی ایس سو وان زیرو فائیو اے او ٹو سے اس کی ریٹنگ کرنی ہے ہم نے سکیل جو ہے ایک سال تک یوت کرنا ہے ایک سال کے بعد ہم نے سکیل رپلیس کر دینا ہے ایک سے پانچ تک اس کی نمبرز ہے ریٹنگ کے جو پانچ نمبر ہے بلکل فائن یا صاف جو ہمارا شیڈ چینج ہوں کا اس کے لیے اور اس سے نیچے جیسے ہی نمبر کم ہوتا جائے گا شیڈ چینج زیادہ ہوتا جائے گا تو ہم نے ہمارا اس کا شیڈ چینج فور ہے کیونکہ ہمیں شیڈ چینج سلائٹ سیسا محسوس ہو رہا ہے پھر اس کے بعد ہم نے ملٹی فائیبر کی سٹیننگ کرنی ہے آئی ایس سو وان زیرو فائیو اے او ٹری سکیل سے ہم نے اس کی ریٹنگ کرنی ہے تو اسی طرح ہم نے بانچ نمبر سے سٹارٹ کرنی ہے اس کے بھی پانچ سٹیپس ہیں اس میں بھی ہم نے لیفٹ سائیڈ پہ ہم نے ٹریٹڈ ملٹی فائیبر لگایا اور رائٹ سائیڈ پہ ہمارا انٹریٹڈ ملٹی فائیبر ہے پانچ نمبر سے ہم نے اس کی ریٹنگ سٹارٹ کی ہے تو فور ٹو فائیو آئی ہے ہماری ایسٹیٹ کی ریٹنگ پھر اسی طرح ہم باقی ہم نے ملٹی فائبر کی بھی ریٹنگ کر لینی ہے اور اپنی رپورٹ میں منسن کر دینا ہے تو دوستو آپ کو آج کی ہماری ویڈیو کیسی لگی ہمیں ضرور بتائیے گا اور اسی طرح کے مزید ویڈیوز کے لیے لائک سبسکرائب اور شیئر کرتے رہیں شکریہ